کامران مرسا صاحب ابتدائی طور پہ میاں شہباد شریف صاحب جاتے ہیں ملنے اور بتایا ہی جاتا ہے کہ وہ خیریہ دریافت کرنے گے مولانا فضل الرحمن صاحب کی اس کے بعد کوئی اس طرح کی خبر نہیں آئی جس طرح حساق دار صاحب نے پیپلز پارٹی والوں سے بات چیت کر کے آگے بتایا کہ قوم کے لیے بڑی خوش خبری ہے تو اس طرح کی خبر نہیں تھی خاموشی ہی تھی محسن نقوی صاحب کی بھی اس کے بعد ملاقات ہوئی ہے تو میاں شہباد شریف صاحب نے کیا کوئی پیغام دیا نہیں وہ انفیکٹ یہ سماجی حوالے سے تھا سارا معاملہ مولانا صاحب کی طرقیت ٹھیک نہیں تھی پہلے بھول کیا تھا انہوں نے اور کہ جب چین جا رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا تو غیرہ کوئی گر پہ آئے تو اس کو خوش آمدیت کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ آئے پھر اپنا انٹیرر مینیسٹر صاحب آئے تو وہ بھی شاید خیریت ہی معلوم کرنے آئے تھے خیریت کے دونہ جا اس سیاسی گپ شپ ہو جاتی ہے دو پولٹیکل افراد جب بیٹھتے ہیں تو آپس میں جب کوئی گپ شپ کر لیتے ہیں اس میں ایک بات یہ ہوئی تھی کہ جی کمیٹی کے حوالے کرتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے حوالے سے معاملات ہیں مولانا صاحب نے اس کو کوئی جواب نہیں دیا اور جواب دے بھی نہیں شاید سکتے تھے کہ مولانا اکیلے پہستہ دردے کی پولیشن میں شاید ساتھ نہ ہوں گے کہ حدیر صاحب بھی باہر ہیں حج پہ باکی ان کے دو ساتھی ہیں وہ بھی اپنے اپنے علاقوں میں اید کی وجہ سے چلے گئے ہوئے سیاسی ساتھیوں کی بات کرنے تو کوئی ایسی ہماری طرح سے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی اور آپ نے دیکھا بھی ہے کہ کوئی ایسی کوئی دعوی بھی نہیں ہوئی اس ملاکات کے بعد ہاں سماری طور پر ان کا ہم اطلاع کرتے ہیں وہ ہمارا اطلاع کرتی یہ اطلاع کرتا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی گنجائش ہے کہ مولانا صاحب اور حکومت کے درمیان کوئی رابطوں میں تیزی جب آئے تو معاملات خل ہو جائیں اور وہ معاملات اگر خل ہوتے ہیں تو وہ کس شرط پر ہو سکتے ہیں دیکھیں معاملات بھل ہو سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ خل ہو سکتے ہیں اور اس کے دیے کئی بڑی شرط اور شرائط موجود نہیں ہے اور یہ معاملہ جائے یہ معاملات مورے ملک کو ایکسیپٹیبل ہو اور وہ ایکسیپٹیبل معاملہ یہ ہے کہ الیکشن کا عاجت کروا دیا تھا اگر کسی کچھ کچھ کی ایسی حال پہ ہی یہ بات ہو کہ ہم دو چار وزارتیں لے کے شاید معاملات ٹھیک ہو جائیں گے یا کوئی اور اس طرح کی عوضے لے کے کوئی معاملات کو سکتے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی جانا غلط ہے نہ کوئی امی کوئی ہوتا چاہیے نہ کوئی اور چیز یہ دو تین باتیں جانا وہ ان کو تیہ کرنی ہے فارڈا ٹھیکس میں ایک کہ یہ موجودہ الیکشن جانا وہ آیا ریکٹا نہیں تھا یہاں پر وہ حکومت اس کے نتیجے میں دعائی ہے وہ جائز ہے یا نہیں ہے بلے اس کو جانا اس کے لیے بہتر الفاظ بیون لیے جائیں مگر اگر پرس کرنی جائے کہ الیکشن ریکٹا اور الیکشن کا اگر یہ کہتا ہے کہ تو نتیجتاً جو ہے نئے الیکشنی ناؤسونے چاہیے نتیجتاً جو ہے نئے الیکشن بننا چاہیے نتیجتاً جو ہے ایسا نظام بزا ہونا چاہیے جس میں جانتی کی جو بجائش ہے یہ ایسی دانتی جو ادارت جاتی ہوتی ہے اس کی جو بجائش ہے وہ ختم ہونی چاہیے میں ہوں گے تو کبھی اگر آپ کا بس چلا آپ نے کڑپڑ کر لی میرا بس چلا میں نے کر لیا وہ تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے آئیٹن پوزیشن یہی ہوا کرتی ہے مگر جو ہمارے جو ملک کے جو ادارے ہیں جو ریاست سے بتا لے گے وہ درست ہونا چاہیے اور انہوں کے درستی کے بعد اچھا کنمان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی یہ کلیم کرتی ہے کہ یہ جو ابھی وفاق نے بجٹ پیش کیا ہے یہ بجٹ نہ قابل قبول ہے اور یہ عوام کے اوپر ایک بم برسایا گیا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے نہ تو مشاورت ہوئی نہ ہی ہماری سفارشات کو مانا گیا اور اگر ہماری سفارشات کو مان کے یہ بجٹ نہیں تبدیل کیا جاتا تو پھر ہمارا مشکل ہو جائے گا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے مشکل ہوگا مجھے تو یہ لگتا ہے کہ نون سے بھی مشاورت نہیں ہوئی اس بجٹ کے لیے پیپلز پارٹی پر سٹیرڈ گاں پہ کر دیوی دکھائی دے رہی سر سارے اسی دنخواہ میں کام کریں کہ چل سا جائے گا دیرانہ صاحب تو آپ کو کیا لگتا ہے بجٹ کسی سے مشاورت رہی بھی بس پارٹی سارا کچھ وہ آپ کے سامنے ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ کا آئیڈیا آپ نے پہلے بھی کہا تھا ہمیں الیکشن جلد نظر آ رہے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اور بجٹ حکومت پیش کر سکتی ہے میں ایک بات یاد کر ہوں کہ وہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ ہمارے ایک سی ایم صاحب نے جو بجٹ پیش ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ جی وہ چونکہ یہ دیر سے آیا ہے یہ جو داکومنٹس ہیں یہ ابھی ابھی آئی ہیں تو ہم نے دیکھا نہیں تھا تو ابھی دیکھا دو اس میں کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں تو یاد ہے یہ بات یا نہیں ہے یاد ہے یاد ہے انہوں نے میں نہیں دیکھا ہے نہیں ان کو دیکھ کے بھی کوئی ٹینشن نہیں ہو رہی اس کی ان کو صرف ایک چیز کی ٹینشن ہو رہی ہے کہ جلدی نہ چلے جائیں یہ ان کا جو نمو پرابلم نہیں ہے اس کلاس میں یہ بجٹ پرابلم ہوتا ہے یہ بجٹ پرابلم ہوتا ہے عام لوگوں میں یہ میرے لئے آپ کے لئے جنہوں نے جو ہے وہ اپنا گھر کا بھی بجٹ اسی طرح سے بنانا ہو جنہوں نے بیل بھی دینے ہوتے ہیں جن کے بیل جو ہے ان کی جو اس محدود انکم سے جانے ہوتے ہیں یہ ان کا پرابلم ہوتا ہے اور یہ بڑے لوگوں کا کیا پرابلم ہوتا ہے رہاں صاحب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جس طرح سے کامران صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے بھی مشاورت نہیں ہوئی ہوگی تو پھر بغیر مشاورت کے کتنی دیر حکومت چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے وہ بات بالکل درست کہہ رہے ہیں وہ بات درست کہہ رہے ہیں ایک کاپی بن کے آئی ایک بک بن کے آئی اس بک کو آگے رکھ دیا گیا اور اس بک کو کہا کیا آپ پڑھ دیں بہت سے حکومتی ایسے افراد ہیں کہ جن کے سمجھ میں آج کے دن تک یہ بات نہیں آئی کہ یہ بجڑ ہم نے دیا ہے اور اگر ہم نے دیا ہے تو ہمیں اس بجڑ کے مطلق پتا کیوں نہیں تھا ابھی تو جب یہ سوال و جواب کا سیکشن ہوگا تو آپ اس پر دیکھیں گے کہ بہت سے لوگ خود سر پکر کر بیٹھ جائیں گے کہ یہ ہوا ہی کیا ہے یہ کوئی زیادہ لمبی چھوڑی بات ہے آپ کو نظر آجائے گا نہیں تو آپ پھر اس کے بعد رفٹ دیکھتے رفٹ تو بان چکی ہے میں نے آپ سے کہا کہ مجھے نہیں نظر آرہا کہ اگر آپ بجڑ کوئی اور پیش کرے میں یہ بلکل یہ بات بلکل دور دور تک رزن نہیں آرہے مجھے جو چیز نظر آرہی ہے وہ نظر یہ آرہی ہے کہ یہ بجڑ جو ہے یہ بجڑ سب کی بجا کے لکھ دے گا سب کی گھنٹیاں بچیں گے سب کے ٹیلی فون سمجھے اڑ جائیں گے گھنٹیاں کونسی بجیں گی گھنٹیاں وہ بجیں گی جس گھنٹی کے اندر یہ چیز ہوگی کہ پاکستان کی سیاست میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بجڑ بنانے والے کو شاید بجڑ کا علم نہیں ہے یہ کامران مرطزہ صاحب سے بھی آپ نے سن لیا کامران مرطزہ صاحب پھر ہمیں جوائن کر چکے ہیں کامران صاحب صحیح جانتے ہیں کامران صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بجڑ کے جو آفٹر شاکس دیکھنے میں آئیں گے اور عوام کی طرف سے ریٹیلیشن دیکھنے میں آئے گی تو حکومت کا اس کے اوپر جسچر کس طریقے سے ہوگا یعنی کس طریقے سے رییکٹ کرے گی دیکھئے حکومت تو اشاروں پر رییکٹ کرے گی اور جو کچھ اشاروں پر جس طرح سے رییکٹ کرتی آ رہی ہے وہ مزید نقصان کا بحث اس کو اٹھا لو اس کو لے جاؤ اس کو بند کر دو ہو کے نکل آئے تو پھر شاید ان کی کنٹرول میں نہیں آئے گا یہ حکومت کو نہیں پتا اور یہ شاید لگ رہا ہے کہ یہ جو نظام ہے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مگر وہ مجھے نہیں پتا مگر یہ نظام شاید وہ ختم ہونے جا رہا ہے یہ نظام جو ہے لوگ اس سے اس حد تک بیزار ہو گئے ہیں کہ شاید اس کو مزید آگے مولت نہ ملے مگر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کوئی اچھا ہوگا یا برا ہوگا یہ میں نے ہی بتا سایتا